مدینہ کی ریاست میں دوستوں کو نوازا نہیں جاتا جو این آر او پر آیا ہو وہ کسی کو کیا این آر او دے گا مریم اور انگزیب نے کہا حکومت نے غریب کی عدویات بند کر کے اسپطالوں کی نچکاری کر دی وجلی اور گیس بلو پر ڈاکہ ڈالا امیروں کے عربوں کے ٹیکس موف کیے حج پہ سبسیڈی بند کر کے اپنے دوستوں کو نوازا سٹیزن پورٹل پر افسران شہریوں کی شکایات کا ازالہ کرنے میں ناکام وزیر آزم کا سخت نوٹس شدید برہمی کا اظہار شہریوں کی شکایات کو سنجیدہ نہ لینے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی وزارتوں اور محکموں میں پانچ رکنی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ ملک بھر میں نبیوں کے سردار کی ولادت کا جشن کراچی سے خیبر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں سے جھوم اٹھا لاہور کراچی پشاور کوئٹہ سمیت شہر شہر جلوس فضائے درود و سلام کی صداوں سے معتر نوجوان بزرگ اور بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلہائے عقیدت پیش کرنے میں مسروح عاشقوں کا آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ اظہار محبت بچوں کا شوق تیدنی، سفید اور سبز رنگ کے لباس اور سر پر امامے اور ٹوپیاں سجائے بچے خوشیہ منانے میں مسروح عشقے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار بچیاں بھی کسی سے کم نہیں کوئی اونٹ پر سوار تو کوئی والدین کے ساتھ گاڑیوں پر موجود کراچی میں بچوں کی منفرد فرید حکومت نامو سے رسالت کا تحفظ کرے گی وزیراعظم ناداروں کے تحفظ کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں نونڈی کی قائد نواز شریف کے صحت بحال نہ ہو سکی لندن اڑان کی تیاری مکمل کل صبح کی ٹکٹ بھی بک کرالی ڈاکٹر ادنان اور شیباز شریف بھی ہمرا جائیں گے وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا نواز شریف کی طبیعت اچھی نہیں بہتر علاج کے لیے باہر جانا چاہیے دعا گو ہیں نواز شریف سے ہتیاب ہو کر لوٹے راجی کے علاقے زلہ ملیر میں ٹڈڈی دل کا حملہ ہزاروں کی تعداد میں ٹڈڈیوں کی آمد سے مکین پریشان ٹڈڈیوں کے ساتھ عجیب سی بدبو بھی فضا میں پھیل گئی متاثرہ علاقوں میں جعفر تیار سوسائیٹی غازی ٹاؤن اور میمت گوٹ شامل خیبر پختون خواہ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے وزیر علا سے ملاقات کے بعد ختم کرنے کا اعلان کیا مسائل کے حل کے لیے وزراء پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی لال ٹیماتر کے دام شہریوں کے کان لال کرنے لگے قیمت کی ٹرپل سینچوری مکمل ہو گئی کراچی میں کئی مقامات پر ایک کلو ٹماتر تین سو روپے سے بھی مہنگے ایک ہفتے قبل ٹماتر کی قیمت سو روپے کلو تھی اب اسی روپے پاؤ ہے پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز قومی ٹیم کی دوسرے روز بھی پریکٹس ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم کل سے آسٹریلیا کے خلاف تین روزہ ڈے اینڈ نائٹ پریکٹس میچ کھیلے گی پاکستان اور آسٹریلیا کی دو ٹیسٹ ماتچز کی سیریز کا آغاز 21 نومبر سے ہوگا سابق کپتان سر پراز آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کمباک کے لیے پر امید انتیسویں نیشنل گیمز قیوم سپورٹس کامپلیکس پشاور میں شروع 32 مختلف کھیلوں میں دس آزار کھلاڑی شریک چار اصوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کھلاڑی قسمت آزمائی کریں گے پاک آرمی ستائیسویں بار اپنے تمام ازازات کا دفاع کرے گی لال لال ٹیماتر شہریوں کے چہرے لال کرنے لگا ٹیماتر کی قیمت نے ٹرپل سینچری امور کر لی ٹیماتر کہیں تین سو روپے تو کہیں تین سو بیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے شہریوں نے ٹیماتر کی بڑتی قیمتوں پر حیرت کا اصحار کیا ہے کہتے ہیں کبھی زندگی میں ٹیماتروں کو اتنا مہنگے ہوتے نہیں دیکھا خواتین نے کہا اتنے مہنگے ٹیماتر خرید نہیں سکتے اور ٹیماتروں کے بغیر مزہدار کھانا بنانا بھی آسان نہیں کریں تو کیا کریں حکومت ہی نوٹس لے کر ٹیماتر سستے کروائے سب سے ہر چیز میں ٹیماتر ہے پیاز ہے یہ سب چیزیں مین ہیں سبزی مین سبزی ٹیماتر اور پیاز دونوں سے جو ساری چیزیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں جو ہم آفورڈ نہیں کر سکتے مہنگائی ہے لیکن ہم سہرے ضروری ہے کھانا ٹیماتر بھی ہر سالن میں ضروری ہے نا ہم سے یہ کہیں گے کہ بس مہنگائی کام ہو اور کیا ہو ٹیماتروں کی قیمتوں نے کھانوں کا مزا ختم کر دیا ہے مہنگائی نے کر دیا پورا حال لال ٹیماتر بھی ہو گئے پہنچ سے باہر شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام سے کیے کچھ تو مادے پورے کریں کیمرمن اسمان اختر کے ساتھ سباروڈ نائنچڈ نیوز کراچی جشن عید ملاد النبی کے موقع پر ڈالی میں روڈ پر فری میڈیکل کیمپ شہریوں نے شوگر اور بلٹ پریشر اور آنکھوں کے ٹیسٹ کروائے تلیسیمیا کا شکار بچوں کی زندگیاں بچانے کے لئے خون کا آتیا بھی دیا مہنگائی کے دور میں ہم لوگ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر فری کیمپ لگاوائے ہر طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں الٹرساؤن ہے آئی ٹیس ہے ڈینٹل ہے بہت اچھا اور بہت غیردہ ان کو آدویات بھی دی جا رہی ہیں لیڈیس بھی ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں یہ آئے ہیں ہم پر اپنا علاج کران رہے ہیں فری میں ہو رہا ہے باہر ہم جائیں گے دھکے گائیں گے اور اس وطالوں میں نمبر آتا ہے نہیں آتا ہے پھر وہ واپس ہو جاتے ہیں مگر یہاں سب کچھ سولد ملے ہیں ایک ہی جگہ پہ ہمیں ساری سولد ملے ہیں نیجی تھیلے سیمیا سینٹر اور بلٹ کیمپ انتظامی نے ششن عید ملاد النبی کے موقع پر کیمپ کے انعقاد اور فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت پر زور دیا اچھے دن کے موقع پر ان بچوں کو بلٹ دیں ان کی زندگی بچائیں اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو میری عمد کو راضی کرے گا مجھے راضی کرے گا اللہ کہتا میرے بندے کو جو راضی کرے گا میں اس سے راضی ہوں گا کیمپ میں آنے والے افراد کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے کیمپ کا انعقاد کرے جشن عید ملاد النبی کے موقع پر نیجی تھیریسی میں سینٹر کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ اور ایک روزہ بلٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جہاں پر بڑی تعداد میں افراد نے خون کا آتیا دے کر مفت خون کے ٹیسٹ بھی کروائے کیمرائمین شاہد ملک کے ساتھ ابراہیم رید نائنٹی ٹو نیوز کراچی فیصلہ باد میں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی میں تریسٹ من وزنی سترہ منزلہ کیک کٹا گیا سجادہ نشین دربار محبوب عالم سید محسوم شاہ نے محفل ملاد کے بعد کیک کٹا کیکی تیاری میں دو من کریم دو من پیستہ دو سو کلو مکھن چار ہزار سے زائد انڈے بادام اور خجور کا استعمال کیا گیا چنیوٹ میں بیسرورے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلات کے خوشی میں تریسٹ من وزنی کیک کٹا گیا سجادہ نشین دربار شریف خواجہ محبوب الہی نے علمہ اور مشاہ کے ساتھ مل کر کیک کٹا کیکی تیاری میں آب زمزم اٹھارہ ہزار انڈے تین سو کلو مکھن اور دو سو کلو دودھ استعمال ہوا گجراوالا کے نواہی گاؤ ونیاوالا میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سو من کھیر تقسیم کی گئی درجن و افراد نے ساری رات محنت کر کے کھیر تیار کی میٹھی میٹھی کھیر میں ستر من دودھ پندرہ من چینی دس من کھویا اور پانچ من خوشک میواجات ڈالے گئے رحیم یارخہ میں بھی حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہنے والوں نے چھ سو پاؤنڈ وزنی کیک کاتا بیکری کے مالک اور چودہ کاریگروں نے دین دن لگا کر سولہ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کیک تیار کیا جس میں شہد بادام اخروٹ خجور کاجو پستا اور مربجات ڈالے گئے کیک پر خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موڈل بنائے گئے کسور کے علاقے رکنپورہ میں جچنے ولادت کے سلسلے میں ایک ہزار تریسٹھ پاؤنڈ کا کیک کارنے کی تقریب میں شہر بھر کی مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی پیش کیا جا رہے ہیں اور بری تعداد میں چھوٹ کا یہاں پر تقسیم یہاں پر موجود ہیں اور علماء اکرام کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے یہاں پر لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے اور خصوصی دور پر منتظمین کی جانب سے سو مند کے قریب جو ہے حلوہ تیار کیا گیا ہے جس میں دیسی گھی کا استعمال کیا گیا ہے اور شرکہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور سجادہ نشین عیدگاہ شریف جو ہیں یہاں پر مہمانے خصوصی کی طور پر شریک ہیں اور یہ جلوح جو ہے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ مرضی زور پر آج ہاتھ گئے اختتام پذیر ہوگا رانہ تارک بتا رہے ہیں راولپنڈی میں عقیدت و احترام سے آج کا دن منایا جا رہا ہے رکرٹیں فیصل آباد کا شناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں شناز آپ بتائیے گا عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ